اسلام علیکم فور کلاس بچوں آپ کیسے ہو آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہوں گے تو سب بچے اپنی اسلامیات کی بکھ کھول لیں بچوں ہم نے پریویس لیکچر میں آسمانی کتابوں پر ایمان کی پڑھائی کی تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں آسمانی کتابیں کتنی ہیں آسمانی کتابیں چار ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ کون سے نبی پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے علاوہ جو ہے وہ صحیفے بھی نازل کیے ہیں اور ہمارے پہلے اور آخری نبی کون ہے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ تھا ہمارے سبق کی اندر جو ہم لوگ نے پڑھا تھا اب ہم کریں گے اس کا بک ورک سب اچھے پیش نمبر جو ہے وہ سترہ کھول لیں سیونٹین یہاں ڈیٹ لگائیں اب آپ لوگ آرچ سپٹمبر دوہزار اکیس دن کیا ہے بودھ درست بیان پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے آپ کے سامنے سوال ہو پوچھا جائے گا اور اس کے چار جو ہیں وہ ممکنہ جو ہیں وہ جواب ہوں گے تو آپ نے صحیح جواب کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے پہلا سوال دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے نام بتانا ہے آپ نے آپ کے سامنے کیا آپشن ہے زبور مقدس تورات مقدس انجیل مقدس یا پھر قرآن مجید تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوئی ہے انجیل مقدس تو اس پر آپ لوگ نشان لگائیں گے اب بے پارٹ دیکھیں آخری آسمانی کتاب کونسی ہے زبور مقدس تورات مقدس انجیل مقدس یا پھر قرآن مجید تو اس کا جواب کیا ہے دال قرآن مجید تو دال پر آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے اب جیم دیکھیں قرآن مجید ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے علف تمام جہانوں کے لیے بے خاص زمانے کے لیے جیم خاص قوم کے لیے یا دال خاص علاقے کے لیے تو قرآن مجید کس کے لیے آیا ہے تمام جہانوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہے اس میں قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے ہدایت ہے اور تمام لوگوں نے اسی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے آگے دیکھیں دال قرآن مجید کی زبان کون سی ہے قرآن مجید کس زبان میں ہے علف عربی بے اردو جیم انگریزی یا دال فارسی تو صحیح جواب کیا ہے علف عربی قرآن مجید عربی زبان میں ہے اب آپ لوگ دیکھیں کون سی آسمانی کتاب کی حفاظت کا زمان اللہ تعالی نے لیا ہے زبور مقدس تورات مقدس انجیل مقدس یا پھر قرآن مجید تو ہمارا صحیح جواب ہے دال قرآن مجید کی حفاظت کا زمان اللہ تعالی نے خود لیا ہے اب آپ لوگ پیش نمبر اٹھارہ دیکھیں پیش نمبر اٹھارہ پر آپ کے سامنے ہیں کولم کولم علف اور کولم بے اس میں کولم علف میں آپ کے سامنے کتابوں کے نام دیئے میں ہیں اور کولم بے میں امبیاء کرام کے نام دیئے میں جن پر وہ نازل ہوئی ہے تو آپ نے صحیح کتاب کو صحیح امبیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرنا ہے یہاں ایک کولم میں ایک نام جو تھا وہ نہیں لکھا ہوا تھا تو وہ ہم میں نے لکھ دیا ہے آپ لوگوں نے بھی لکھ لینا ہے زبور مقدس تو ٹھیک ہے پہلا کولم دیکھیں تورات مقدس کس پر نازل ہوئی تو تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ میچ کر دینا ہے انجیل مقدس انجیل مقدس کس پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو آپ نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میچ کرنا ہے پھر قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوئی ہم سب جانتے ہیں تو آپ نے بے جو ہے نمبر ٹو سے میچ کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور لاسٹ زبور مقدس حضرت دعو دل اسلام پر نازل ہوئی یہ چار کتابیں ہیں جو یہ چار انبیاء اکرام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے یہ تھے آپ کے کولم جو آپ لوگوں نے میچ کر لیے تو یہ تھا آج کا کام اور آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے کرنا ہے یاد بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اسے اپنی بک پر میچ بھی کرنا ہے کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ